یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے ماشاءاللہ اور میں آجزی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں صدر جماعت اور تمام سینئرز یہاں پر موجود ہیں جونئرز بھی موجود ہیں میں دنیا کے سامنے آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے ایک ماہ میں مجھے احساس ہوا ہے اس بات کا یقین ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے جتنی بڑی طاقتور آئیڈیالوجی مسلم لیگ نون کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے ایڈیالوجیکل رشتہ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہوتا ہے جتنی بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے جتنی گراس روٹ لیول تک پینٹریشن مسلم لیگ نون کے پاس ہے جتنی بڑی مشینری مسلم لیگ نون کے پاس ہے گلی اور محلے میں جتنی بڑی اورگنائزیشن مسلم لیگ نون کے پاس ہے شاید اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے اور جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو ارتکائی پروسس سے گزارا ہے ایولوشن سے گزارا ہے اور ایک نئی جماعت بن کر ابر رہی ہے جس کو موڈرن لائنز پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس طوار ہوتا ہوا تو یہ یقین ہو چلائے کہ ماضی بھی مسلم لیگ نون تھی حال بھی مسلم لیگ نون ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر بھی مسلم لیگ نون ہوگی میں مریم اورنزیب کو خصوصی طور پر شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہترین صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے پریزیڈنٹ سے مجھ سے مشاورت کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے یہ پارٹی کی کیمپین نواز شریف صاحب کی آمد کی کیمپین تیار کی ہے اس میں انہوں نے بہترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا ہے انہوں نے بہترین فیکنڈ مائنڈز کا استعمال کیا ہے تو مریم اورنزیب آپ کہا ہیں آپ مجھے نظر نہیں آرہی مریم اورنزیب I must tell you that you've done a stellar job we are super duper proud of her میں ایک بات کہہ کر پھر دعوت دوں گی پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کو یہ جو ترانہ ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ ترانہ صرف ترانہ نہیں ہے اس میں مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی اور جماعت کی سیاسی اتار چڑھاؤ کی یہ کہانی ہیں جو کہ بہت ہیں آج میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں آج نواز شریف صاحب کا جو مخالف ہے وہ بھی نواز شریف کے راستے پر نظریں لگا کے بیٹھا اس کو پتا ہے نواز شریف آئے گی تو ملک کا پہیا چلے گا انشاءاللہ اور یہ جو ترانہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ جب نواز شریف کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا تصویر اُبھرتی ہے اس کی اور یہ آجزی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے انشاءاللہ تعالیٰ اکیس اکتوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک عروج پاکستان کا ایک اور عروج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھنے جا رہے اکیس اکتوبر کو اور میں اب دعوت دوں گی ایک منٹ اب میں دعوت دوں گی میں مسیف کو شاباش دیتی ہوں میں یوٹھ ونگ کو شاباش دیتی ہوں میں ویری گوڈ میں خواتین ونگ کو شاباش دیتی ہوں میں مائنورٹی ونگ کو شاباش دیتی ہوں جتنی بڑی یہ طاقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور اب ما شاءاللہ ڈسیبلن کے ساتھ ارگنائز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے آئی مسیف کو شاباش دیتی ہوں آئی مسیف کو شاباش دیتی ہوں کہ آئی مسیف کو شاباش دیتی ہوں میں خواتین ونگ کو شاباش دیتی ہوں اب میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی جنہوں نے نواز شریف صاحب کا بازو بن کر ان کی سٹرینٹھ بن کر جس طرح مشکل حالات میں نواز شریف صاحب کا پرچم بلند رکھا اور بطور صدر بھی بطور بھائی بھی جس طرح سے وفا انہوں نے اپنے بلند رکھا اور بطور صدر بھی میں آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتے ہوں اور انکل مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو وفا آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی ہے تو آپ سے بہتر آج اس ہال میں کوئی موجود نہیں ہے جو اس طرح آنے کو لانچ کرے سر آپ پلیز سٹیج پر آئے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد